موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلی واصحابی اجمعین محترم ناظرین اور پیارے بھائیوں اور بہنوں حسب معمول ایک نئے واقعہ اور اس سے درس و عبرت لے کر کے آپ کے سامنے یہ بندہ حاضر ہے آج کا واقعہ اہد نبوی میں پیش آمدہ ایک سچا واقعہ ہے جو سنن ارنماجہ کے اندر حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سمندر یعنی حبشہ کی طرف سفر کرنے والے حبشہ کی طرف حضرت کرنے والے لوگ واپس ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے اس مجلس میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال فرمایا کہ ارض حبشہ میں حبشہ کی سرزمین میں تم لوگوں نے سب سے عجیب بات کیا دیکھی ہے اگر کسی نے کوئی عجیب واقعہ دیکھا ہے عجیب چیز کا مشاہدہ کیا ہے تو وہ بیان کرے تو وہ آپ کے پاس موجود جو حجرت کرنے والے جوانوں میں سے کچھ جوانوں نے بیان کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہم لوگ ایک جگہ بیٹے ہوئے تھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ادھر سے ایک عورت کا گزر ہوتا ہے اور وہ عورت ان عورتوں میں سے تھی جنہیں راہبہ کہا جاتا ہے یعنی جو لوگ کسی عبادتگاہ میں گرجہ گھر میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ شادی وغیرہ بھی نہیں کرتے ہیں تو رہبہ عورتوں میں سے ایک عورت ادھر سے گزرتی ہے اور اپنے سر کے اوپر پانی کا ایک مٹکہ لیے ہوئے ہیں اور وہ چلی جا رہی ہے تو راستے میں چند اوباش شریر قسم کے بچوں کی مجلس تھی ان کے پاس سے اس عورت کا گزر ہوتا ہے جب اس عورت کا گزر ان کے پاس سے ہوا تو ان بچوں کو تھوڑی سی شرارت سوجی چنانچہ ان میں سے ایک بچہ اٹھتا ہے اور اس عورت کے پیچھے سے جا کر کے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے اسے دھکا دے دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ عورت اپنے گھٹنے کے بل گر پڑتی اور جب گھٹنے کے بل گر پڑی تو اس کا مٹکہ بھی گرا اور اس کا مٹکہ فوٹ گیا اس عورت نے جو بڑی عمرے کے تھی وہ اٹھتی ہے اٹھ کر کے بیٹھی کھڑی ہوئی اپنے آپ کو سبھالا اور اس لڑکے کی طرف متوجہ ہو کر کے کہتی ہے اے دغاباس اے دھوکے باز تجھے تب پتا چلے گا جب اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں قیامت کے دن تمام اگلے اور پچھلے وہاں پر جمع ہوں گے اولین اور آخرین تمام لوگ وہاں پر اکٹھا ہوں گے اس دن ہاتھ اور پیر سارے گواہی دیں گے یہ ہاتھ جس سے تم نے ہمیں دھکا دیا ہے یہ پیر جس سے چل کر کے تم میری طرف آئے ہو یہ گواہی دیں گے پھر اس وقت تجھے پتا چلے گا کہ میرا اور تیرا معاملہ کیا ہوتا ہے یہ کہہ کر کے وہ رخصت ہوئی اور چلی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سن کر کے فرمایا صداقت 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 کیف یقدس اللہ امتاں لا یوخذ لضعیفہم من شدیدہم اس نے صد کہا اس نے صد کہا اس نے صد کہا پھر آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو کیوں پاک کر سکتا ہے اللہ تعالی کسی قوم کی مدد کیوں کر سکتا ہے جس قوم میں کمزوروں کا حق ان کے طاقتوروں سے نہیں لیا جاتا جس قوم میں مظلوموں کا حق ظالموں سے نہیں دلائیا جاتا اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو کبھی بھی سعادت نہیں بکستا اور اس قوم کو کبھی بھی ترقی نہیں دیتا ساتھیو یہ ایک مختصر تھا واقعہ ہے چھوڑا سا واقعہ ہے لیکن اپنے اندر بہت ہی زیادہ ہمارے اور آپ کے لیے دس و عبرت لیے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کہاں کا ہے جیسا کی ابھی شروع میں ہم نے بیان کیا یہ واقعہ ارض حبشہ کا ہے جسے آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں کا بادشاہ نجاشی تھا اور نجاشی عیسائی مذہب کا پیروکار تھا بعد میں وہ مسلمان ہوا جس کی نماز جنادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر پڑھائی اور یہ شخص نہایت ہی نیک حاکم تصور کیا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور کمزور مسلمانوں کے اوپر جب مکہ کی زندگی تنگ ہونے لگی خاص طور پر پانچ نبوی کے بعد جب مسلمانوں کے اوپر کافروں کی عیدائیں اور تکلیفیں بڑھی انہیں عبادت سے روکا جانے لگا قرآن کی تلاوت سے روکا جانے لگا مشد حرام میں ان کے داخلے پر پابندی لگائی جانے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے ان میں سے کچھ لوگوں نے ہجرت کی سب سے پہلے جن لوگوں نے ہجرت کی ان کی تعداد اٹھارہ یا سترہ بتائی جاتی ہے جس میں سے بارہ مرد تھے چار یا پانچ عورتیں تھیں اور انہی میں ہجرت کرنے والوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی اور ان کے شوہر حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے پھر یہ لوگ ابھی وہاں پہنچے ہی تھے کہ ایک افواہ فیلتی ہے کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو چکی ہیں لہذا یہ لوگ وہاں سے واپس آنا چاہے ابھی واپس آ رہے تھے راستے ہی میں تھے تو معلوم یہ ہوا کہ مکہ کے لوگوں کی سختیاں اور ان کا ظلم اور ان کی زیادتیاں مسلمانوں پر مزید تیز ہو چکی ہیں نئے کہ وہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں لہذا ان میں سے کچھ لوگ تو واپس آ گئے اور کچھ لوگ پھر واپس چلے گئے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت سو کے قریب مسلمان ہجرت کیے ہیں جن میں سے بہتر یا تیہتر مرد تھے اور اٹھارہ عورتیں تھیں یہ اقتصار کے ساتھ واقعہ ہے ہجرت حبشہ کا جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو ان واقعے سے کیا عبرت ملتی ہے ساتھیوں سب سے پہرہ درد جو ہمارے لئے سب سے زیادہ بعیث عبرت ہے اور ہمیں اس پر ایمان اور کم سے کم ہمیں تیجید ایمان کی دعوت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا لوگوں کے فیصلے کے لئے آنا برحق ہے یہ بات نہ صرف قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے بلکہ یہ چیز پرانی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے تب ہی تو اس عورت نے کہا کہ حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آمد برحق ہے اس پر ایمان لے آنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا تیرا رب آئے گا اور فرشتے صف در صف آئے گے علمائے تفسیر لکھتے ہیں يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامُ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا کہ پہلا آسمان جو اس وقت ہوگا فٹے گا تو اس آسمان کے جو فرشتے ہیں آ کر کے جن و انس کا احاطہ کر لیں گے دوسرا آسمان فٹے گا اس کے فرشتے آ کر کے احاطہ کر لیں گے ایسے ہی ساتوں آسمان کے فرشتے آ کر جن و انس کا احاطہ کر لیں گے تاکہ کسی کو یہ امکان نہ رہے کہ وہ بھاگ کھڑا ہوگا پھر اس کے بعد اللہ تبارک وطالہ فرشتوں کے جلوں میں اللہ تبارک وطالہ ایک بدلی سے اللہ تبارک وطالہ ظاہر ہوگا کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا تو پہلی چیز جس پر ہمیں اور آپ کو ایمان لے آنا چاہیے کہ حشر کے میدان میں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک وطالہ کی آمد برحق ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّلْ صَفَّا دوسرا فائدہ جو ہمارے اور آپ کے ایمان ہی کا ایک حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دن انسان کے آدھا کی گواہی برحق ہے انسان کے آدھا خود اس کے خلاف گواہی دیں گے یعنی انسانوں کے ہاتھ انسانوں کے پیر انسان کے جسم کا ہر حصہ جس کے ذریعے سے انسان نے کوئی نیکی کی ہوگی یا کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا تو اللہ تبارک وطالہ اسے گویائی اتا فرمائے گا اور وہ بات کریں گے اللہ تبارک وطالہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ أُولَئِكَ کَانَ عَنْهُمْ أَسْئُولَا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیشے نہ پڑو وہ بات نہ کہو اس لیے کہ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ أُولَئِكَ کَانَ عَنْهُمْ أَسْئُولَا کان سے بھی سوال کیا جائے گا کان سے متعلق بھی آنکھ اور دل تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حشر کا میدان وہ ہوگا انسان کے آدھا گواہی دیں گے جیسا کہ اس عورت نے کہا کہ اس دن اے غالم ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے یعنی جس ہاتھ سے تُو نے مجھے دھکا دیا ہے یہ ہاتھ گواہی دے گا کہ ظلم کے لیے ہاتھ آگے بڑھا تھا اور ظلمن ایک عورت کو دھکا دیا تھا جس پیر سے تُو چل کر کے آیا ہے وہ پیر بھی گواہی دے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ اس نے مجھے ناجائز استعمال کیا اور ایک ظلم کے لیے اس نے مجھے آگے بڑھایا ہے سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُوَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہاں تک کی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ لوگ حاضر ہوں گے تو شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ ان کے خلاف ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کے چملے گواہی دیں گے کس چیز کی گواہی جو وہ برا عمل کرتے رہیں گے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے بندے کیا ہم نے تجھے صحت نہیں دی تھی اے بندے کیا ہم نے تجھے سرداری نہیں عطا کی تھی اے بندے کیا ہم نے تجھے مال نہیں دیا تھا وہ کہے گا اے رب آپ سچ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میری نعمتوں کی قدر کیا کی تو وہ اپنی تعریفیں کرنے لگے گا وہ نہ حق بیان کرنے لگے گا ہم نے یہ کیا وہ کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ خاموش ہو جا یہی پر رک جا چنانچہ اس کی زبان پر تالہ لگا دے گا اور اس کے ہاتھ اور پیر اور مو سے کہے گا انتقی تم لوگ گفتگو کرو چنانچہ اس کے خلاف گواہی دیں گے یہی چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانو یعملون وہ ظالم کہے گا وقالو لجلودہم لبا شہدتم علینا وہ اپنے چمڑی سے کہیں گے لبا شہدتم علینا آخر تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی ہے آج میں جو جھوٹ بول رہا تھا تمہارے فائدے کے لئے جھوٹ بول رہا تھا کہ تمہیں آگ میں نہ جلنا پڑے تو وہ کہیں گے یہ میرے بس میں نہیں ہے بلکہ جس رب نے تمہیں رہے زمان کو گویائی عطا کی ہے اسی رب نے مجھے بھی عطائی کی ہے انتقن اللہ الذی انتق کل شئی وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوْوَرَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجِعُونَ على کل حال قرآن مجید میں ایک سے زائد جگے اور بہت سے حدیثوں میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کے آضا اس کے خلاف گواہی دیں گے جو اس قصے سے ہمیں اور آپ کو ایک درچ میں لہا ہے اسی طریقے سے اس قصے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مظلوم کی مدد نہ کرنا اور اس کا حق ظالم سے نہ لینا یہ کسی قوم کی بربادی کا سبب ہے اسی لئے شریعت میں ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے اُنصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُومًا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو یعنی اگر ظالم ہے پھر بھی اس کی مدد کرو مظلوم ہے پھر بھی اس کی مدد کرو صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مظلوم ہے تو ہم اس کی مدد کریں یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم ہے ہم اس کی مدد کیسے کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے ظلم سے روک دینا اس کی مدد کرنا ہے یعنی وہ جو ظلم کر رہا ہے وہ ظلم اسے کرنے نہ دیا جائے تو یہ اس کی مدد ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک فائدہ یہ ہوا کہ مظلوم کی مدد نہ کرنا اگر کسی امت میں کسی قوم میں کسی جماعت میں مظلوم کی مدد نہیں کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم اپنے آپ کو حلاکت کی طرف لے جا رہی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیف یقدس اللہ قوما اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے پاک کرے گا کیسے ترقی دے گا ان پر اپنی برکتیں کیسے نازل کرے گا جس قوم کے اندر ان کی ظالموں سے مظلوم کا حق نہیں لیا جاتا مجھے ایک حدیث یاد آئی اللہ مالبانی اسے الصحیحہ میں امام ابو الشیخ الاسبہانی کی الترغیب و الترہیب سے نقل کر کے اسے صحیح قرار دیتے ہیں کی اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اُمِرَبِ عَبْدٍ مِّن عِبَادِ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بندے کے بارے میں قبر کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کے اوپر سو کوڑے برسائے جائیں چونکہ وہ بندہ نمازی رہا ہوگا وہ بندہ نیک رہا ہوگا لہذا وہ بندہ آجزی کرنے لگا رونے لگا گرگلانے لگا کہ آخر میرا جرم کیا ہے میری غلطی کیا ہے ہم سے کون سا گناہ ہوا ہے جس کے عباد مجھے کوڑے مارے جا رہے ہیں وہ آجزی کرے گا تو اس کی سزا کم کر کے کم سے کم ایک کوڑے کر دی جائے گی یعنی تجھے ایک کوڑے تو سہنہ ہی ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے چنانچہ اسے ایک کوڑا جب فرشتے ماریں گے تو اس کی قبر آگ سے بھر جائے گی پھر جب اسے افاقہ ہوگا تو اس سوال کرے گا کہ اے اللہ کے بندو آپ نے مجھے ایک کوڑا مارا حسنا دی ہے آخر میرا جرم کیا تھا میرے ناظرین یہ بات غور سے سننے کی ہے کہ آخر میرا جرم کیا تھا چنانچہ فرشتے اس سے کہیں گے تمہارا جرم دو تھا پہلا جرم یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں ایک نماز بگیر وضو کے پڑھی ہے کوتاہی کی لاپرواہی کی بگیر وضو کے ایک نماز پڑھی قابل غور مقام ہے ساتھیوں کہ ایک نماز جو بگیر وضو کے پڑھی جائے اس کی کم سے کم سزا ایسا کوڑا ہے کہ جس سے پوری قبر آگ سے بھر جائے تو اگر کوئی شک نمازیں ہی نہیں پڑھتا تو اس کی سزا قبر کے اندر کیا ہوگی اللہ تعالی ہر ایک کی حفاظت فرمائے تو تیرا پہلا جرم یہ ہے کہ تُو نے ایک نماز بگیر وضو کے پڑھی ہے اور تیرا دوسرا جرم یہ ہے کہ تیرا گزر ایک مظلوم کے پاس سے ہوا ایک شخص کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اس کے عزت پامال کی جا رہی تھی اسے سزا دی جا رہی تھی اور تم اس کی مدد کر سکتے تھے لیکن تم نے اس کی مدد نہیں کی اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں مظلوم کی مدد کی کیا اہمیت ہے اسی طریقے سے ایک بڑا عظیم فائدہ ہمیں اور آپ کو اس قصے سے یہ بھی مل رہا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے باہمی حقوق کا فیصلہ ہوگا اور روز قیامت کے سخت ترین مراحل میں مشکل سے مشکل مراحل میں جس کو سوٹ کر کے ایک مومن کی روح کاب جاتی ہے ایک مرحلہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے حقوق ایک دوسرے سے دلائے جائیں گے کسی نے اگر کسی کو گالی دی ہے کسی نے کسی کو برا بھلا کہا ہے کسی نے کسی عورت کے اوپر غلط نظر ڈالی ہے ناجائز نہ حق طور پر چھوٹا ہے یا بڑا اگر کسی کا کوئی حق ہے تو وہ حق قیامت کے دن دلایا جائے گا اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس بارے میں خصوصی توجہ دلاتے تھے صحابہ کرام کو اس بارے میں خصوصی طور پر متنبہ کرتے تھے چنانچہ صحیح بخاری میں حلط ابوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اگر کسی کا کسی کے اوپر کوئی حق ہے اگر کسی نے کسی کے اوپر کوئی ظلم کیا ہے خواہ اس کے مال میں ہے اس کی عزت میں ہے یعنی اگر کسی نے کسی کو گالی بھی دے دی ہے اگر کسی نے کسی کو ایک گدہے بھی کہ دیا ہے کسی نے کسی کو ایک کتے بھی کہ دیا ہے اگر ایسی معمولی بھی چیز ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا اور یہ حق دلائے گا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی کے عزت میں اور کسی اور چیز میں اگر کوئی ظلم کیا ہے تو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن دیناروں درہم نہیں ہوں گے وہاں حقوق دلائے جائیں گے لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم جب دیناروں درہم ہوں گے ہی نہیں تو حقوق کیسے دلائے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہاں پر نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ ہوگا اگر اس کا نیک عمل ہے تو جس کے اوپر ظلم کیا ہے اس کے نیک عمل کو اٹھا کر کے مظلوم کو دے دیا جائے گا ساتھیوں یہ چیز باعی سے عبرت ہے آج نیکی کرتے ہیں لیکن اس کی حفاظت نہیں کرتے کس طرح کسی کی غیبت کی کسی کی چغلی کی کسی کو برا بھلا کہہ دیا اور کتنی آسانی سے ہم اپنی نیکیاں دوسروں کو دے جاتے ہیں ہم کسی کو ایک روپے ناحق دیتے ہوئے بلا وجہ دیتے ہوئے تو جھکتے ہیں لیکن اپنی نیکیاں کتنی آسانی سے دے دیتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن لوگوں کے باہمی حقوق کا فیصلہ ہوگا اسی طریقے سے ایک بڑا اہم نکتہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور بڑا اہم فائدہ ہے کہ ظالم کے ظلم مکتوہ سہنا اور سبر کرنا یہ ذلت نہیں ہے یہ ذلیل ہونا نہیں ہے اگر کوئی آدمی ظالم کے ظلم پر سبر کر رہا ہے اور سہ رہا ہے جیسا کہ بہت سے لوگ تصور کرتے ہیں نہیں وہ ظلم نہیں ہے لیکن یہ چاہیے کہ اس ظلم کے انجامِ بد پر اسے متنبہ کیا جائے اسے سمجھایا جائے کہ آج تمہیں جو طاقت ملی ہے غرور میں نہ آؤ آج تمہیں ہمارے اوپر جو قدرت ملی ہے تم اس پر اتراؤ نہیں ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا تو کہنے کا مطلب ظالم کے ظلم کو سہنا یہ ذلت نہیں ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ اسے اس کے انجامِ بد کو یاد دلانا چاہیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب رہا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے ایسے مرحلے آئے ہیں کہ آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے آپ کے اوپر کونے ڈالے گئے ہیں آپ کو برا بھلا کہا گیا ہے آپ کا مذاق اڑایا گیا ہے آپ نے سہا ہے لیکن سہنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات بھی کی ہے چنانچہ وہ حدیث جو مسلم احمد کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم میں جب داخل ہوئے تو ابو جہل ہے اطبا ابن شہبہ ہے اطبا ابن ربیعہ ہے اور اطبا ابن امی معید یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے آپ تواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرتے تو ایک نے ایک بات کہی دوسرے نے دعو بات کہی اس طریقے سے تین بار جب ہو گیا چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے بات کرتے ہیں کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو میں تمہارے لئے ذبح کا معاملہ لے کر کے آیا ہوں یعنی ایک وقت آئے گا کہ تم سارے کے سارے مقتول ہوگے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا البتہ ان کی نظر میں نظر ملا کر کہ انہیں ان کے انجمے بچ سے دھرایا ہے اسی طریقے سے اس قصے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امر بالمعروح ونہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بڑا اہم کام اور صفینہ نجات ہے جو قوم اس فریدے سے غافل ہو جاتی ہے اس قوم کی حلاکت یقینی اور ضروری ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ کیفے یقدس اللہ امہ اللہ تعالی اس امت کو کیسے بابرکت بنا سکتا ہے اسی طریقے سے جس چیز نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کا حسن خلو ساتھیوں زندگی میں جس قدر آپ مشغول تھے اتنا مشغول اور کوئی نہیں رہا ہوگا زندگی میں جتنی ذمہ داریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے پر تھیں اتنی ذمہ داریاں دنیا کے کسی حاکم اور کسی عالم کے کندے پر نہیں ہیں اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو دیکھئے آپ کا حسن خلوک دیکھئے کہ چند ایسے جو نوجوان ہیں ان کی دلجوئی کے لیے آپ ان کے ساتھ مجلس کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور صرف بیٹھتے نہیں بلکہ دلچسپی کے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم فلا جگہ گئے تھے تو کیا آجی وہ غریب بات دیکھی یعنی صرف اپنی ہی نہیں سنانی ہے بلکہ ان کی دلجوئی کے لیے آپ ان کی باتیں بھی سنتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلوک اسی طریقے سے ہر میدان میں ظاہر ہے آج کی مجلس ہم یہی پر روکتے ہیں اور انہی فوائد پر اکتفا کرتے ہیں اگلی مجلس کسی اور کس سے اور اس سے متعلقہ فائدہ لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں